گوڈ ماننگ شب و پرباد آپ سب کیسے ہیں اور ابھی صبح صبح میں بنا رہی ہوں لنچ ہمارے لئے تو سب سے پہلے ہمارا لنچ تیار ہوتا ہے چاہے کوئی کام ہو چاہے نہ ہو کیونکہ یہ بہت بڑا ایک امپورٹنٹ کام ہے اس کو اگر ہم نہ کریں تو ایسا رگتا ہے کہ بہت لیٹ ہو گیا ہے اور کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے تو اس لئے میں جھاڑو پوجھا لگانے کے بعد سب سے پہلا کام میرا رہتا ہے کہ میں کھانا بناوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں بات باقی کا کام کرتی ہوں ادھر ادھر کا کام کرتی ہوں تو جیسے کہ دیکھو میرا کھانا بن رہا ہے تو اس بچ میرے پاس کچھ بڑتن تھے وہ بھی میں نے دھو دیئے ہیں بہت لوگ بولتے ہیں کہ آپ کام کیسے کر لیتے ہیں بچے کو لے کے تو پھر میں ایسے ہی کر لیتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اور آج ہے تھزڈے مجھے تھا کر سیبہ لگانا ہے تو تھوڑا سا تو لیٹ ہوگا یہ سارے برتن نکالنا ہے اور گائز آپ لوگ کو میرا یہ کرتی سیٹ کیسا لگ رہا ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا کیونکہ میں نے یہ لیا ہے میشو سے بہت اچھا تھا مجھے تو بہت پیارا لگا آپ لوگ کو کیسے لگا کامنٹ میں ضرور بولنا اور ابھی جو ہے نا مندر میں ویسے جھاڑو لگانا ہونے چاہیے لیکن آج نا تھزڈے ہے تو میں تھزڈے والے دن جھاڑو لگا دیتی ہوں پوچھا لگاتی ہوں کیونکہ بہت گندہ ہو جاتا ہے اور وہ پوچھا سے نا جان ہی پاتا ہے اس لئے مجھے تھوڑا سا جھاڑو لگانا پڑتا ہے لیکن میں اتنا بھی ڈیپلی جھاڑو نہیں لگا دی کیونکہ کسی نے مجھے منا کیا تھا لیکن بینا جھاڑو لگا ہے بینا ہوتا نہیں ہے بہت گندہ پڑ جاتا ہے اور پوچھا سے نا وہ چیز چاہتا نہیں ہے تو اس لئے پھر مجھے تھوڑا بہت لگانا پڑتا ہے ایک تو بڑا مندیر ہے اس بجے سے ہمیں مطلب جھاڑو لگانا پڑتا ہے اگر چھوٹا مندیر ہوتا جیسے کی گھر کے اندر چھوٹا سا ایک مندیر اس میں جھاڑو تھوڑی نہ لگا جاتا ہے بڑا سا روم جیسا مندیر ہے اس میں تو مجھے لگانا ہی پڑے گا اور یہاں پہ کچھ کپڑے میں نے سکھائے تھے تو یہ کپڑے جو ہے میں دوسری جگہ میں سکھا رہی ہوں جس سے کی میں یہاں پہ پریاتم کے شری جی کے سارے کپڑے سکھا پاؤں آج کا موسم دیکھو کیسا ہے بارش کا تو نام ہو نشان نہیں ہے کچھ دن پہلے اتنا بارش ہو رہا تھا اور آج دیکھو کتا دھوپ ہے دھوپ میں تو کھڑا بھی نہیں ہویا جا رہا ہے اور میری حجبن کو میں نے کہا مطلب میں کپڑے سکھا رہی ہوں مطلب میں کپڑے سکھا رہی ہوں وہ جو یہ کپڑا ہے وہ دور لے کے جا رہے ہیں اتنا گصہ آتا ہے ایک بھی کام سائی ڈھن سے نہیں ہوتا ہے پھر کچھ بول دو پھر مو بنانے لگ جاتے ہیں تو دیکھو ادھر میں نے سارے کپڑے میں نے سکھا دیا ہے اور اب جو ہے نا میں نے نہا لیا ہے اور نہانے کے بعد جو ہے ابھی میں پوجا کرنے والی ہوں اور دیکھو یہاں پہ میں نے لیکھا ہی تھی نانی تال سے کلپ جو بہت سندر سا ہے پیارا سا ہے اور ابھی مجھے لگانا ہے پریعتم کا سیبا اور میری پاس کچھ کپڑے ہیں اس کا جو میں نے کل دھو دیا تھا اور میں نے آج سر دھویا ویسے تو آج دھونا نہیں چاہیے تھا لیکن پھر بھی مجھے دھونا پڑا کیونکہ بہت ہی گندہ ہو گیا تھا سر اور ایک دم مٹی مٹی سا ہو گیا تھا تو اس بجے سے پھر میں نے دھویا رہا نہیں جاتا نا ایسے مطلب گندے بالوں میں بالکل بھی اور ابھی جو ہے نا میں جوت کے لیے نا روئی جو ہے نا اس کو ہم بناؤں گی جسے کہ اس میں دیا جلے اور آپ سب کو یہ بلوگ کیسا لگا بتانا ضرور اور ابھی کے لیے با بائی موسیقی